دوستوں ایک بے حدید دکھنائیہ کبر سامنے آ رہی ہے جس میں ہمیں پتا چلا ہے کہ سائرس مستری کا ندھن ہو گیا ہے جی ہاں سائرس مستری پہلے ٹاٹا سنس کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں اور اب یہ دکھت کبر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ وہ احمدواد سے ممبئی جا رہے تھے اپنی مرسڈیز کار میں تب ہی اچانک ایک سپیڈ بریکر سے ان کی کار ٹکرا گئی اور اس کار میں دو لوگ کا ندھن ہو گیا سائرس مستری کے ساتھ کار میں جہانگیر دینیش پنڈولے، انیتہ پنڈولے، ڈیریانس پنڈولے سوار تھے ان میں سے سائرس مستری اور جہانگیر پنڈولے کا ندھن ہو گیا ہے اور باقی دو لوگوں کو اسپطال میں بھرتی کیا گیا ہے انیتہ پنڈولے جو گاڑی چلا رہی تھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس تری روگ وششک گئے ہیں اور ڈیریانس پنڈولے کی پتنی بھی ہیں ڈاکٹر انیتہ کار چلا رہی تھی اور اس حادثے میں وہ گھائل ہوئی ہیں انہیں اب ممبئی لائیا جا رہا ہے اور بریچ کینڈی میں بھرتی کرایا جائے گا اسثانیہ پولیس کے انسار مہ 476705 کی ایک مرسیڈیز کار کے پل پر چروٹی کے پاس ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی جس میں چار لوگ سوار تھے جس میں اس تری سمیت دو کی موقع پر ہی موت ہو گئی 54 ورشیہ سائرس مستری بھارتی اے مول کے سب سے سفل اور طاقتور کاروباریوں میں سے ایک پلونزی شاپورجو مستری کے بیٹے تھے سائرس مستری کا جنم آئر لینڈ میں ہوا تھا اور ہوں نے لندن اسکول آف بزنس سے پڑھائی کری تھی سائرس نے پریوار کے پلونزی گروپ میں 1991 میں کام کرنا شروع کر دیا تھا آگے بتایا جا رہا ہے سال 2006 میں پرونزی مستری کے سب سے چھوٹے بیٹے سائرس مستری ٹاٹا سنس کے ساتھ جڑے تھے اس کے بعد 2012 میں رتن ٹاٹا کی جگہ ٹاٹا سنس کا ان کو چیئرمینی بنایا گیا تھا حالانکہ چار سال بعد یعنی 2016 میں انہیں اچانک پد سے ہٹا دیا گیا تھا ان کا جانا دیش کیلئے کافی چھتی پوروک ہے پردھان مندری نریندر موڈی نے بھی دیوکپتی مستری کے ندھن پر دکھ ویقت کیا ہے انہوں نے لکھا کہ سری سائرس مستری کی آس امیق دن استبد کرنے والا ہے وہے ایک ہونہار بزنس لیڈر تھے جو بھارت کی آرثک شکتی میں وشواش رکھتے تھے ان کا ندھن وانجج اور ادیوک جگت کے لیے ایک بڑی چھتی ہے میں ان کے پریوار اور مطروں کے پرتی سمویدنائے ویقت کرتا ہوں بھگوار ان کی آتما کو شانتی دے